اسلام علیکم سامن کلاس آپ لوگوں نے پہلے ناد کی ریڈنگ کی تھی اور اس کا بک ور کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کی کوشٹن آنسر اور انفاظ جنگلیں آپ لوگوں نے اپنی سفینہ اور لوگوں کی بک سے دیکھ کے کرنے ہیں آج ہم اس کی تشریف کریں گے تشریف کسے کہتے ہیں کہ نظر میں شاہر نے جو بھی بیان کیا ہم اس کو اپنے انفاظ میں لکھیں گے تو اس کو ہم تشریف کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو مصرے دو لائنوں کے ہوں گے اس کو ہم شیئر کہتے ہیں اور دو مصروں سے زیادہ ہوگا تو وہ بند کراتا ہے ٹھیک ہے اب یہ شیئر نمبر بند دیکھیں ناد اس نبی کی جس نے پیغام میں حق سنایا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا یعنی سچا پیغام ٹھیک ہے اور انسانیت کا مطلب بھلائی ٹھیک ہے اس کی تشریف دیکھیں ناد کے اس شیئر میں شاہر کہتے ہیں کہ اس نبی کی تعریف کرنی چاہیے جن کی بدولت انسان کو فلاہ اور کامیابی کا رستہ ملا جس ذات نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک ہنچایا اور اس کو فلاہ کا رستہ دکھایا یعنی سیدھا راستہ دکھایا ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعریف پیان کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں نیکی کا راستہ دکھایا ہمیں برائیوں سے بچنے کی ہدایت دیتی ٹھیک ہے اب سیکنڈ شیئر دیکھیں دنیا سوار نے کہ سمجھائے سب طریقے اکبہ ہو جس سے بہتر وہ راستہ بھی بتایا یہاں دنیا سوارنے کے طریقے یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے انہوں نے بتائے اور اکبہ کسے کہتے ہیں آخرت کو اس کی تشریف دیکھیں باپ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو بہترین طریقے بتائے ایسے عمل جس پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اسلام سے قبر دنیا میں قطل و غارت اور لگائیاں عام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور سپون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ٹھیک ہے یعنی جب اسلام نازل نہیں ہوا تھا اسلام نہیں حیلہ تھا تب دنیا میں قطل و غارت اور لگائیاں عام تھی ہمارے بیارے نبی نے آ کر ہمیں بتایا کہ دنیا میں گزارنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کیا سبب بتائے اور ہمیں امن اور سپون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزمے جہاں میں لیکن پھر میں سب سے آیا بزمے جہاں کیسے کہتے ہیں دنیا کو ٹھیک ہے اس کی تشریف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کی تقلیق سے پہلے ہی پیدا کیا لیکن دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بھیج کر آخری نبی ہونے کا شرف دیا یعنی آخری نبی آپ کو بنایا آپ کو عزت بکشی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا فور شیر دیکھیں ہر مور پر جلائی شمعہ ہدایت اس نے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا شمعہ ہدایت کسے کہتے ہیں روپک رہنمائی کو ٹھیک ہے اس کی تشریح دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مڑھلے پر فلا فلا اور کامیابی کا رستہ بتایا آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں ڈشمن آپس میں بھائی بھائی بن گے ایک دوسرے کے کون کے پیاسے عصار اور قربانی کی زندہ مثال بن گے ٹھیک ہے یعنی ان میں لرائیاں تھیں عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپس میں صلح کروایا ان میں دوستی پیدا کر دی اور جو عصار اور قربانی کی زندہ مثال تھا ٹھیک ہے ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہی تھے غافل آ کر انہیں جگایا غافل کا مطلب ہے بے خبر دیکھیں شاید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ محنت سے ترقی حاصل ہوتی ہے محنت کرنے میں کوئی آر نہیں یعنی کوئی شرم نہیں ہمیں محنت کرنے میں کوئی شرم حسوس نہیں کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے انسان کا وہ کار بڑھتا ہے اس کی عزت میں اضافت ہوتا ہے جو لوگ اپنے فرائز سے غافل تھے انہیں ان کے فرائز سے آدھا کیا ہے غافل تھے یعنی ان کو اپنے فرائز کا اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتا تھا ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں ٹھیک ہے شیئر نمبر سیسے کہیں شورے بھٹک رہے تھے دنیا میں کفر اور شرقیں انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بجایا ہو ایشار کسے کہتے ہیں برائی کو کہتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تشریف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہلے دنیا میں ترہ ترہ کی برائیاں تھیں لوگوں کے دل ایمان سے خانی تھے پوری دنیا پر کفر چھایا رہا آپ کی تشریف آبی سے کفر اور شرق کا خاتمہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دوزب سے بجا لیا یعنی آپ نے پہلے انسان کفر اور شرقی سے کہتے ہیں کفر یعنی کفر اور شرق برائی کو کہتے ہیں جو کفر کہاں جائیں گے دوزب میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیل آیا اور اسلام پھیلنے سے کیا ہوتا ہے انسان اسے مام دے اور مسلمان دوزب میں نہیں جا سکتا اسی طرح آپ نے انسان کو دوزب میں جانے سے بچا لیا شیئر نمبر سیمہ دیکھیں پہلے ہی ہیں جہاں میں ہر سو توحید کی شوائن مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا سوخی سے کہتے ہیں ہر طرف توحید کی شوائن پھیلیں یعنی کنڈے پھیلیں جگمگایا کا مطلب ہے روشن کرنا ٹھیک ہے چممت نہ اس کی تشریف دیکھیں شاہد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچہ ہوا یعنی توحید پھیل گیا اللہ تعالیٰ کو مانے ہالے لوگ زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے لوگ جوگ تک جوگ ایمان دائیں یعنی ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع گیا مشرق سے مغرب تک اسلام ہے گیا لوگ افر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے شیئر نمبر ایک دیکھیں بھولی ہوئی تھی اپنے خدا کو محشر خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا یہاں پر خالقی سے کہتے ہیں پیدا کرنے والا ٹھیک ہے خالق یعنی اللہ ہمارا اور مخلوق پیدا کیا گیا یعنی جس نے پیدا کیا ہو یہاں پر محشر شاہر نے تخلص کے طور پر استعمال کیا تخلص کیسے کہتے ہیں آخری عصرے میں شاہر اگر اپنے نام استعمال کرے تو اسلام تخلص کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تشریف دیکھیں ہمارے پیار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بودھ پرستی آم تھی یعنی بودھوں کی پوجہ کرتے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آم ایسے گئے دنیا کو اپنے خالق حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا خالق حقیقی کسے کہتے ہیں خدا کو یعنی ہمارا حقیقی خدا جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اے خدا کے در پر چھکنے کا درس دیا در پر یعنی خدا کے آگے اللہ کے آگے چھکنے کا درس دیا اس طرح لوگ بدھوں کی پوجہ چھوڑ کر اللہ کے آگے چھکنے لگے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی نار کی دیتشرییاں کمپیٹ ہو گئی ہیں اس کو آپ لوگ اکنی نور پر کوپی کرنا ہے اور اچھے سے یاد کر لینا ہے